اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا خالد صیف اللہ الرحمانی صاحب مدد اللہ العالی کا مضمون حضر آباد کے منصف روز نامے میں شائع ہوا ہے اسے میں پڑھتا ہوں سنیے گا یہ مضمون بہتا ہم ہے انوان ہے خانہ آبادی یا خانہ بربادی مولانا خالد صیف اللہ الرحمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ترقی کرتے ہوئے اخلاق و شرافت کی عوض کمال پر پہنچ جائے اور اگر اس نے اپنے لئے پستے کا انتقاب کر لیا تو وہ دلندوں کو بھی شرمندہ کر دے پچھلے دنوں بازائی سے واقعات پیش آئے چند جڑوں نے سرپرستوں کو اعتماد میں لیے بغیر عشق کے اندھے جذبے کے تہم شادی کر لی یا بغیر شادی کے ساتھ رہنے لگے لیکن جلد ہی حوث کا بخار اتر گیا اور کچھ اس طرح اترا کہ الہیدگی ہی نہیں ہوئی بلکہ جینے کا حق بھی چھین لیا گیا اور لڑکی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے یہ واقعات بائن مذہبی شادی کا نتیجہ ہے دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی نہ والدین کی تائید اس میں شامل تھی نہ دونوں کے سماج نے اس رشتے کا استقبال کیا اور نہ خود ان دونوں نے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کی بلکہ وقتی جذبے کے تہش شادی رچالی جتنے اجلت کے ساتھ شادی یا پارٹنرشپ کی گئی اتنی ہی جلدی نامنیہاد محبت کا یہ طوفان تھم گیا اور حرص و حوث کی آگ بجھ گئی یہاں تک کہ اس کا انجام انسانیت سوز اور دردناک قتل کی شکل میں سامنے آیا مرد و عورت کا باہمی تعلق انسانی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے انسانی زندگی میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں ان کو انسان وجود میں نہیں لاتا وہ فطری طور پر ان رشتوں میں بن جاتا ہے ماں باپا اور اولاد کا رشتہ بھائیاں اور بہنوں کا رشتہ دادا دادی نانی نانا نانی اولاد کی اولاد بھائیوں بہنوں کی اولاد ان رشتوں کو انسان اپنے ارادہ وہ پسند سے عجود میں نہیں لاتا بلکہ اللہ کی طرف سے رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں مگر شوغر و بیوی کا رشتہ دونوں کی پسند اور مرضی سے عجود میں آتا ہے یہ رشتہ انسان کو سکون اولاد اور بہت سی نیامتوں سے نوازتا ہے وہ صرف ایک دوسرے کے لیے جنسی تسکین کا ہی ذریعہ نہیں بنتے بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں وہ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں خیال کیجئے کہ ایک شخص کا سب معاشر کے لیے کسی دوسرے شہر یا ملک کو جائے جہاں اس کو یہ مدد تک رہنا ہے اس کے گھر میں بچے ہیں اگر ان بچوں کے نگشداشت کے لیے بیوی وہاں موجود نہ ہو تو کیا اس کو سکون مجسر آ سکتا ہے وہ تو ہر نمحہ ہر آن فکر مند رہے گا کہ اس کے بچے کس حالت میں ہیں انہوں نے کھایا یا پیا نہیں پڑھنے گئے یا نہیں گئے پڑھے اس کے لوگ کہیں ان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں اگر بچوں کی ماں گھر پر موجود ہو تو انسان کا ذہن ان سارے افکار سے فارغ ہوتا ہے تصور کیجئے کہ ہم میان بیوی بوڑے ہو چکے ہیں اب ان کے درمیان جسمانی تعلق نہیں رہا لیکن پھر بھی دونوں کو ایک دوسرے سے کس طرح سہارا ملتا ہے یہ بوڑھے شوہر و بیوی جتنا ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں پر نظر رکھتے ہیں کوئی اور رشتردار اس درجہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتا دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے سکون کا باس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی فقط دل کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے اس رشتے کے بخا سے شوہر و بیوی ہی نہیں بلکہ بچے اور دونوں خندانوں کا مفاق بھی متعلق ہے لیکن یہ رشتہ کیسے باقی رہ سکتا ہے اس وقت جب اس کے بچے سنجیدہ فیصلہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی ہو دونوں دیکھیں کہ ان کے درمیان کس حد تک مزاج میں موافقت ہے معاشی میار کے اعتبار سے ہم مہانگی ہے خاندانی تور طریقوں میں ایک ثانیت ہے یہ ایک دوسری کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے خوش اخلاقیہ اور خوش اتواری ہے مزرگوں کے احتمام کا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا اور رشتوں کو نبھانے کا جذبہ ہے صرف رنگ روب کو دیکھ کر وقتی مراقعات کی بنیاد پر مذہبی ہم آہنگی کی لیائیت اور خاندان کے مزاج کو خاتر میں لائے بغیر جو شادی کی جاتی ہے وہ خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کا پیش قیمہ ہوتی ہے اکثر یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ اس کو محبت و پیار کا نام دیتے ہیں لیکن یہ سچی اور پکی محبت نہیں ہوتی یہ حوث کی آگ اور وقتی جذبات کی حرارت ہوتی ہے ایسے رشتوں میں یہ ایک دوسری کو برداشت کرنے اور اپنے پارٹنر کی خلاف مزاج باتوں کو سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس کا مقصد صرف جسمانی سکون کا حاصل کرنا ہوتا ہے نہ خلبی سکون مطلب ہوتا ہے نہ خلبی سکون مطلب ہوتا ہے نہ اولاد کی پائدائش اور نہ اس کی پرورشت کا جذبہ پایا جاتا ہے نہ جوانی کی طرح بڑا پہ تک محبت کی حرارت کو باخی رکھنے کا قیال ہوتا ہے اسی لئے یہ رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر بہت ہی تکلیف دا انداز میں قتم ہوتے ہیں جذبات کی آگ سرد ہوتے ہی یہ نام نحاد محبت جل کر خاک ہو جاتی ہے بہت دوست